محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور وہ لوگ خدا چاہیت قسمت کے سکندر ہیں جو سرورِ عالم کا میلاد بناتے ہیں تو آئیے باوزیبکار بارگاہ حضور میں اپنی محبتیں بیش کرنے کے لئے تشریف بلاتے ہیں کہ نہ محمد عثمان خجل صاحب کے بعائیں اور اپنی محبتیں بارگاہ خیر الانہ میں پیش کریں آپ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر ایدہ گال نہیں بننی اچھی بول میرے ویر تنی بدل جاوے تقدیر نعرہ تکبیر دویں آنچوں کی ساڑھے سنیتی پہچار نعرہ رسالت اگر اسٹیجولہ پریوار میرا سا دے گا تو انشاءاللہ ایک محول بن جائے گا نعرہ رسالت جن کے ہاں سلامت ہیں دونوں ہاتھ سا جی نعرہ رسالت تاج دار خطب نبو تاج دار خطب نبو نعرہ ہیدری ہیدری سحب عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبارک بات کے مستحق ہیں ملک برادران اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے محبت اور عقیدت کے ساتھ اس یقین کے ساتھ درود اے باق پڑھیں ہم بڑھتے ہیں کریم آقا سرکار سنتے بھی ہیں اور جواب بھی عطا برماتے ہیں محبت پڑھئے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 وبرکاتہ ورحمت اللہ 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 وبرکاتہ بابا سبحان اللہ کیا بات ہے تبیب آیا دکیانا تبیب آیا تبیب آیا دکیانا تبیب آیا ہر پاس جشن ہوئے جد اللہ دا حبیب آیا ہر پاس جشن ہوئے جد اللہ دا حبیب آیا بابا زبل پڑی صلی اللہ علیہ کیا حصول اللہ حسلم علیہ تبیب آیا حبیب اللہ اللہ بہت سارے دوست جانتے بھی ہیں اور امیشہ اپنی سنہ خانی کا یہ حصول رکھا ہے کہ یہاں اللہ حضرت سے یہاں پیر صاحب سے اپنی آزری کا آغاز کی ہے تو میرے نقیب محفل بھائی نے آزری کا آغاز کی ہے میں انشاءاللہ اس کو لے کے چلوں گا پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آپ کے پڑھ پوتے پیر نصیرودی نصیر شاہ صاحب کا لکھاو ہے کلام میں پیش کرتا ہوں محبت سے سماعت کیجئے اس کے بعد میں نے اپنے پیر ہانے کا کلام پیش کرنا ہے اور ایک داتا زور کی بارگاہ میں شیر پڑھ کے اور اجازت ایک میں ہی نہیں ان پر گڑبان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر گڑبان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر گڑبان زمانہ ہے جو رہ پہ تو آلب کا گڑبان زمانہ ہے جو رہ پہ تو آلب کا گڑبان زمانہ ہے گڑبان زمانہ ہے جس نے خود پار لگانا ہے سیدہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانہ ہے سیدہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانہ ہے موسیقی 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 مغشد جیسا ہے نصیر آہے سائے تو پڑھاتا ہے جیسا ہے نصیر آہے سائے تو پڑھاتا ہے ایک میں ہی نہیں ان پہ کھڑبان زمانہ ہے جو رہے تو عالم کا مغبوب یقانہ ہے الحمدللہ پیرہانے کے حوالے سے کلام جتنے دوست بیٹھے ہیں محبت سے مل کے پڑھیں گے کوئی لب کوئی زباں خموش نہیں پڑھے گی کیونکہ جب ہمارے ہستانے پڑھا جاتا ہے تو ایک کلومیٹر دور سے یہ آوازانی سٹارٹ ہو جاتی ہے اتنی سپیکر کی آواز نہیں ہوتی جتنی بیٹھے ہوئے دوستوں کی اور پیر بھائیوں کی آواز ہوتی ہے باب آزِ محبت سے پڑھیں گے اللہ ہو 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 پیر میرے دی شان اچھیری اپنے شان بدائی ہوں پیر میرے دی شان اچھیری اپنے شان بدائی ہوں پیر میرے دی شان اچھیری اپنے شان کرنے محبت سے پڑھیں گے اللہ ہو آسا لے کے آئے پیرا آسا ساتھی توڑینا آسا لے کے آئے پیرا آسا ساتھی توڑینا آسنو ساتھی توڑ پچھا بھی آسنو ساتھی توڑ پچھا بھی پچھا بھی آس دے رہتے آئی ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو حق اللہ ہو میں لیوہ میرا مرشد اوچھا اوچھیا دے سنگ لائی میں صدق جوہا انا اوچھیا تو میں صدق جوہا انا اوچھیا تو جنہی میں انا علم بائی ہو اللہ اللہ ہو 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 یا اللہ ہو مہرا شریف چھے دیڑا ہے سوڑا مرشد میرا ہے مہرا شریف چھے دیڑا ہے سوڑا مرشد میرا ہے مہرا شریف چھے دیڑا ہے سوڑا مرشد میرا ہے اتھ بلیاں تیڑا دایا ہے اتھ بلیاں تیڑا دایا ہے اے تھے گی رحمت چھائی ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو نسبت پاک رسولی دیکھے پیر بناوے دنیا دا نسبت پاک رسولی دیکھے پیر بناوے دنیا دا پاک رسولی دیکھے پیر بناوے دنیا دا نسبت پاک رسولی دیکھے پیر بناوے دنیا دا مرشد جس نو کول پٹھا کے خانچا جس نو نظرانال پلائی ہو ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو یا اللہ ہو مرشد با کی بارگاہ میں بیٹھے اور ان کے مرشد کی بات ہو رہی ہے کہتے ذرا سبحاناللہ کہ آسا لے کے آئے پیرا آسا ساتھی توڑینا آسا ساتھی توڑ پچھا بھی آسا ساتھی توڑ پچھا بھی آس تیڑے تے لائی ہو ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو ہو اللہ ہو گلریت بھائی ساؤنڈ کا تعلق بھی موڑا شریف سے ہے یہ جس نام سے ساؤنڈ سسٹم ہے یہ مارے پیر صاحب ہیں یہ پیر صاحب وہ ہیں جنہاں نے شیر شاہ غازی کو اپنے کاندوں پر کھلایا ہوئے یہ ان کی نسبہ سے ساؤنڈ ہے سسٹم موڑا شریف میں اٹھ سکتے ہیں جنہاں عشق نمازہ پڑیا جنہاں عشق نمازہ پڑیا عوک دینیں مڑتے شک غمیتے دیکھ نہ جا کے میرے داتا دی شک غمیتے دیکھ نہ جا کے سوڑے داتا دی میں نمازہ پڑیا میرا داتا اچھا میرا داتا اچھا میں اچھے آن دے سنگ لائی دے سنگ لائی سند کے جاما اے نہ اچھے آن تو میں جنہاں نمازہ پڑیا ماشاءاللہ جزاکماللہ جزاکماللہ احسن جزا بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی محبتیں بارگاہ خیر الانام میں پیش کر رہے تھے جنہاں محمد قریز آتف نقشباللی صاحب آئیے بارگاہ خیر الانام میں بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی محبتیں پیش کرنے کی تشریف لاتے ہیں ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں عظیم کنم فرما عزت ماب نابحافظ محمد سرفراز قادری صاحب اپنی محبتیں بارگاہیں خیر الانام میں پیش کریں گے آپ استقبال کیجئے نعر تکبیر ایسے نہیں کجوج کے نعر تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ درود پاک میں چند اشار پڑھ گئے انشاءاللہ حاضر مکمل ساڑے سٹیٹ پاکستان تے ممتازم عروف سناخان تشریف فرمانے بھائی محمد عثمان شاکر صاحب عثمان مدنی صاحب اللہ انہ دانا قبول فرمائے ایک ورے اچھی ساری آخری بارگاہ درود پاک پڑھئے پڑھئے سلام علیکہ یا یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا یا رسول سلام علیکہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ محمد اللہ ملکے درودے پاک پڑھائیں ملکے درودے پڑھائیں محمد اللہ ملکے درودے پڑھائیں 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 اللہ پاک اندہ ناقبول فرمائے انہیں چاندے منٹ درودے پڑھائیں تو اسی پتہ لگنا ہے مہمان دیزت کر دینا جنہوں اللہ نے ہاتھ دکھتے ہیں چاہ کے بولے سبحان اللہ جناب بھائی محمد صدا چشتی صاحب آخری بارگاہ حاضری پیش کریں گے آپ نے خوش ہو کے استقبال ہی کرنا اور محبت بھی کرنے ماشاء اللہ ایک مرد بھائی کہہ دیجئے سبحان اللہ حافظ محمد صرف راز قادری صاحب اپنی محبتیں بارگاہیں خیر الانام میں پیش کر رہے تھے میں ایک مرد بھائی پھر مبارک بات پیش کرتا ہوں آج کی اس محفل کو سجانے پر ملک برادران جنہوں نے بہت ہی خوش سنتاً داز کے ساتھ آج کی سبزم کو سجایا اور جتنے بھی پیرانے ازام اسٹیج کی زینت ہیں پندال میں جتنے بھی دو تشریف لے کے آئے میں تمامی باپ کو فردن فردن خوش آمدیل کہتا ہوں جو مجھے حکم ملہ ہے اسی کی میں تمیل کرتے ہوئے اپنی محبتیں بارگاہیں خیر الانام میں پیش کرنی ہیں چونکہ اسٹیج پہ پیرانے ازام تشریف فرما ہے تو اسی حوالے سے مجھے احسن بھائی نے حکم دیا ہے وہ پیش کر رہا ہوں ایک مرتبہ آپ کہہ دیئے سبحان اللہ ایسے نہیں گجوری کے پھر کہہ دیں سبحان اللہ جو اپنے آپ کو چودری وڈیرہ سمجھتا ہے وہ چپ رہے جو اپنے آپ کو سرکار کا کمی سمجھتا ہے وہ دونوں ہاں اٹھا کے کہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ ولی اللہ دا ولان چوال کھڑکے سکھا 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 مرید ڈکے جے کوئی منار اٹھوں پیر چل بھکھارے ہوں آ سکھا وزو والے پانی رچتہ مار کے کافر ہوں تو پیر بچا سکھا کہ ساڑے پیر نو لب توفیق بکشی ایتھے بیٹھے مدینہ بکھا سکھا ہاں ساڑے پیر نو لب توفیق بکشی لیتھے بیٹھے مدینہ بکھا سکھا کیونکہ ولیان والے جو رستے جاندے ایتر نہیں بدبختے جاندے بھئی ولیان جے دروازے ہوتے سودے قاتل بکشے جاندے اب میں نے کچھ لمحے کے لیے ذکرِ علی کرنا ہے کون کون علی کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے مرحبہ کہیں سبحان اللہ جناب چودری محمد اکرم ساتھ شریف لے کے آئے میں ان کو بھی خوش آمدیت کہتا ہوں جناب سیاسی و سماجی شخصیت علی حمد صاحب حافظ امیر حمد صاحب ایڈلو کے نام پچھلی فلنگ کی آئی میں آپ کو بھی دن کے تھا اگر آئے اسے خوش آمدیت کہتا ہوں اہلوں و سہالوں مرحبہ ست بسم اللہ جی آیان ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ پھر کہیے سبحان اللہ کہ خدا جسے بھی اوجے کمال دیتا ہے خدا جسے بھی اہل ایس تیک آپ کی برپور تو جو چاہتے ہوئے اس طرح پیش کر رہا ہوں خدا جسے بھی اوجے کمال دیتا ہے اسے درِ بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے ارے جو پرک نہ ہو کسی کو تو کہو یا علی مدد یہ ایسا نام ہے جو سجرِ خنگار دیتا ہے میں نے کہنا ہے من کنتو مولا جو بندہ علی کا بلنگ بیٹھا ہے دونوں خاندو خواجor دو سے پیر مٹ کے لئے میرے ساتھ علی کا ذکر کرے گا من کنتو مولا اطانی کال ملی یہ کیا بولنے والا علی علی بولے ارے یہ کیا بولنے والا علی علی بولے مزا تو تب ہیں کہ گونگا بھی علی علی بولے من کنتو مولا من کنتو مولا کسی بسی علی نہیں کرنا ہے پچھے ہے ذکر واسطے در بستے لندر دے چاڑا دے لندر دے زر بارا دے لندر دے شاہ تاتے لندر دے سو لکتے اندر راپیرمکار راپیرمکار ای آخری نارے سال جانتو بیارا دے لندر دے لندھن موسیقی 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 صاحب وہ اپنی محبتیں بارگاہ خیر العنام میں پیش کریں گے اور ان کے بعد جو ہے وہ نکابت کے فرائز میرے تحیم واجب الاحترام عزت ماب جناب غلام گوست رکیبی صاحب وہ پیش کریں گے اس محفل کو آگے لے کے چلیں گے آپ استقبال کیجئے نعر تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ گوست اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ خیر و اقمان ورحیم تمامی حباب کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مبارک بات کے مستحق ہیں بانینے میں فل مخترم المقام حاجی ملک مراد علی صاحب اور آپ کے سابزادہ سنہ کانے مصطفی شہر اللہور کی جان پہچان ملک احسن مراد قادری صاحب اور قبلہ پیریت طریقت رحبر شریعت صوفی باصفہ الہاج پیر ملک علی حسین مدد اللہ علیہ آپ کی بلہ تشریف فرمائیں مالک کائنات آپ کی برکت سے فیوز و برکات سے ہم سب کی نیک حاجات اپنی پاک بلند ورزی بارگاہ میں قبول فرمائیں درود پاک کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پشکیجئے پڑھئیے رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نعرہ تکبیر یہ ردائیں ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے سینے کا زور لگا کے باعواز بلند نعرہ تکبیر یار یہ سیدھا ہاتھ فضا میں اٹھا کے اللہ کی مہدانیت پر کسی بندے کے نام پہ نہیں اس مالی کے کائنات کے نام پہ جس کے قبضہ قدرت میں سب کی جان ہے سیدھا ہاتھ اٹھا کے باعواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثی ایک دفعہ اور درود پاک کا نظر آنا پیش کیجئے پڑی سلاللہ علیکہ یا حبیب اللہ تُو ہے کمال مولا تُو ہے کمال تُو ہے کمال مولا تُو ہے کمال تیری قدرت کمال تیری سلطرت کمال کب کس کو کیا دے دے کب کس سے کیا لے لے تیرا کروں بے میسان تُو ہے کمال مولا تُو ہے کمال تیری قدرت کمال تیری سلطرت کمال کب کس کو کیا دے دے کب کس سے کیا لے لے کب کس سے کیا لے لے کب کس کو کیا دے دے کب کس سے کیا لے لے تیرا کرم بے میسان تُو ہے کمال مولا تُو ہے کمال تُو ہے کمال مولا تُو ہے کمال حسدی ربی جلاللہ ما فی قلب غیر اللہ حسدی ربی جلاللہ ما فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تُو ہے کمال مولا تُو ہے کمال تُو ہے کمال مولا تُو ہے کمال ماف کری تُو مولا ماف کری ماف کری تُو مولا ماف کری ماف کری تُو مولا ماف کری رینے دکھنے ایک کو دکھنال مر جاما میں نظر کری تے ڈوب دی ڈوب دی تر جاما میں میرے مولا نظر کری تے ڈوب دی تر جاما میں کی کرا کوئی را نظر نہ آوے میں ڈوب تیرے باجوں مولا کون بچاوے میں ڈوب کی کرا کوئی را نظر نہ آوے میں ڈوب تیرے باجوں مولا کون بچاوے میں ڈوب میرے چار چفیرے ہوئے دکھان دے ہاں نیرے میرے چار چفیرے ہوئے دکھان دے ہاں نیرے ہونے کر دے سویرے مولا مولا ماف کری تُو مولا ماف کری ماف کری تُو مولا ماف کری جے وے تھا میں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے جے وے تھا میں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے جے وے تھا تیری رحمت ولے بلے 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 مولا ماف کری مولا ماف کری بانجدان 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 علی والا علی والا بولنے کا باواز بلند کل ایمان نعرہ حیدری اور شہزادہ نقابت محترم جناب آپ تشریف لائے غلام گوستر کی بھی صاف دل کی ادھا گرائیوں سے خوش آمدید بش کرتا ہوں علی والا سٹیج بھی ہو یہاں پندال میں ذرا دونوں ہاتھ بلند کر کے باواز بلند نعرہ کا جواب دے گا کل ایمان نعرہ حیدری علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کا مغز تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے تو اس کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ احمد گر علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے غیبر غیبر اکھار دیتا بانجدن 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 مولا علیل کرم گماں چھڑیاں میرے جہیاں نکت میلا چھڑیاں میرے جہیاں نکت میلا چھڑیاں مینو جان پیاں نہیں در در دے ایسا خیر سگین اکواں چھڑیاں بانجدن 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 بو ماں فدریل جہاں سانیاں بول جمندڑا بولی میرے مولا تویں بے حد ڈاڑا تے میں ککوں ہولی کرتے دور پلا واسد کا شاہِ مدینہ کرتے دور پلا واسد کا شاہِ مدینہ این جوگی نیاں میں نوز باوینہ جتے بک بک روئی ہو رے عرض نہ کوئی جیڑی پھل میں تو ہوئی مولا باقف کری تو مولا باقف کری اللہ والا اللہ اللہ لا الہ لا اللہ لا الہ الا اللہ یا حافظ یا ستا یا واحد یا گا خال یا مالک یا رزا تو خال کے گھر گلڈا ہر راز تجھے معلوم ہر راز تجھے معلوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم سلطہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ دو اشار کے بلا اپنی حضوری کو مختصر کرتے ہوئے چھے اشار میں اپنی حضوری کو کمل کر رہا ہوں دو اشار ناتی رسول مقبول کے دو اشار حضور مولا لی کے اور دو اشار پھر آنے پھر حضور گوست آدم کے احتسار کے ساتھ اپنی حاضری مکمل کرتے ہوئے ذرا باب عزبولت شامل شاہیے اوہ اجے آشقہ نے جشن منائے کہ آمینہ دلال آگیا اجے آشقہ نے جشن منائے کہ آمینہ دلال آگیا اوہ اجے آشقہ نے جشن منائے کہ آمینہ دلال آگیا سرکار کی آمد دلدار کی آمد کہ آمد کی آمد کی آمد کی آمد مد نہیں کی آمد ذرا جھوم کے بولو اوہ 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 اجے آشقہ نے جشن منائے کہ آمینہ دلال آگیا ہیر کرما دی چولی ویچ پائیے تیری راب نے غلی ماں سون لائیے خیر کرما دی چولی ویچ پائیے تیری راب نے حلی ماں سون لائیے تیری راب نے حلی ماں سون لائیے تیرے گھر ڈیرے بھوران لائے تیرے گھر ڈیرے بھوران لائے کی آمینہ دلال آگیا تیرے گھر ڈیرے بھوران لائے کی آمینہ دلال آگیا سرکار قیامد مرحبا دلدار قیامد مرحبا کی قیامد مرحبا آلہ حضرت فرماتے ہیں آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں ہی دیں ربیو لول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی دو سبھی دو ہشیاں منا رہے ہیں میں فیصلہ کر دیا آلہ حضرت کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے سبھی دو ہشیاں منا رہے ہیں جو ہشی مناتا ہے حضور کی ولادت کے لیے جتنی زندگی ملی حالی کے کائنات کہتا ہے محبوب سے کہ محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا نہ میں اس کائنات کو پیدا کرتا اور نہ میں کبھی اپنا ہدا ہونا ظاہر کرتا حضور کی ولادت کی ہشی میں دیوانہ کہے گا سرکار قیامد دلدار قیامد عقیق قیامد مدنی قیامد ہم آیاں شاکر میں لاد دیاں پہڑیاں آج ربنوں میں خوشیاں نے بڑیاں آج ربنوں کی خوشیاں نے بڑیاں آیاں شاکر میں لاد دیاں پہڑیاں اجے ربنوں کی خوشیاں نے بھڑیا اجے ربنوں کی خوشیاں نے بھڑیا اجے کوئی وینا یدھرو وگاوے اجے کوئی وینا ادھرو وگاوے کیا منادہ آگیا نارا ہے رسالت میں دو دو اشار میں اپنی حاضری چار پس پانچ منٹ میں مکمل کر رہا ہوں مولا علی کا دیوانہ کہے گا نبی پاک فرماتے ہیں کہ اہلِ بیعت سفینہ ایلو کی طرح ہے جس نے ان کا دامن تھام لیا وہ نجات پھا گیا یہ بیڑا مولا علی کا نام کریں گا اہلی بھالا بولے گا باوہ زبورت نارا ہے حیدری پکی گلے و صدر آزی رہنگے جو علی علی کینگے جو علی علی کینگے کینگے جو علی علی کینگے دور دردہ سے کم کھنو رہنگے جو علی علی کینگے جو علی علی کینگے موتی محبتان سارے ہی چھن لے گل تینوں کم دی میں دسنا تو سن لے علی دنا دا ورد پری جا جتنی یہ جے بازی تیرے یوں تو اللہ سونا ہو جاوے کا بازی رب سونے دیا رب سونے دیا نظر آج رہنگے جو علی علی کینگے جو علی علی کینگے علی 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 ریندہ نے کاسا قدی یوں دا غالی مکھانے مردہ یا لی دا سوالی حیدر دے بھو میں تو سارے چھونیاں پھر کے جاندے پیری علی نو مندھل والے کاٹھا نیوں کھاندے تاری چن تاؤچی تاری چن تاؤچی یوں ہی مندھے لے گے جو علی علی کینگے جو علی علی کینگے جو علی علی جو علی علی جو علی 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 اسی طرح دو اشار آخر پر پیران پیر کی بارگاہ میں اور میری آزری مکمل کہے گا کیدد والا گوست دے مننو والے آدھی بیڑی کر نا اڑی گوست دے مننو والے آدھی گوست دے مننو والے آدھی بیڑی کدے نہ اڑی گوست دے مند والے آدی بیڑی کدے نہ اڑی یار انہوں دریہ ڈوبنا کی جے دی میرا با پھڑی گوست دے مند والے آدی بیڑی کدے نہ اڑی گوست دے مند والے آدی بیڑی کدے نہ اڑی گوست دے مند والے آدی بیڑی کدے نہ اڑی یار انہوں دریہ ڈوبنا کی جے دی میرا با پھڑی گوست دے مند والے آدی بیڑی کدے نہ اڑی گوست دے مند والے آدی بیڑی کدے نہ اڑی گوست دے مند والے آدی بیڑی کدے چاہتی یار انہوں دے مند والے آدی بیڑی کدے نہ اڑی ایک بڑی بوت سے آنی سی جڑی وچ بگداد دے رہن دی سی دک بچڑا یونہ وچھڑ گیا ہو جان دی ڈگ دی ڈین دی سی اگویں کھک گوست لے آ زمنوں آگویں انہوں کے گوست لے آ زمنوں دن پیر پیران ڈاکے دینے بھائی دریاں دیکھنا رے دوروں مار دن سی ہارے فیری جوش ویچ آگئے ابو صالحات کے آرے فیری جوش ویچ آگئے ابو صالحات کے آرے نعرہ مار آئے نیدہ بیڑی ٹو بی ہوئی تنی گوستے نعرہ اے حیدری نعرہ دبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیم اللہ محمد چاریار حاجی خاجہ کتب فرید سارے بولے حق فرید حق فرید حق فرید نعرہ حیدری نعرہ غوصیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلات وصلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین ان اللہ وملائکتہ ویسلون علی نبی یا ایوہ اللزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ محبت عقیدت سے تمامی عباب مل کر درود پاک پڑھیں صلات وصلام علیہ سیدی یا رسول اللہ پڑھیں باوازِ بلند جتنا لطف آیا ہے بھائی نے جتنی محبت کے ساتھ پڑھا ہے اتنی محبت کے ساتھ سارے پڑھیں گے کون کون پڑھے گا ایک سے دو مرتبہ درود پاک صلات وصلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ صلات وصلام علیہ یا سیدی یا رحمت للعالمین یا خاتم النبیین یا شفیع المجنبین تنویرِ کائنات پیکرِ کائنات نورِ کائنات جانِ کائنات جانِ جہانِ کائنات یا سین و تاہا مزمیل و مدسر گوھرِ ارتکا سید الاسفیع حضرتِ محمدِ مصطفیع یا صاحب الجمال و یا سید البشر مِمْ وَجْهِقَ الْمُنِیرِ لَكَ دُنُوِّرَ الْكَمَرِ لَا يُمْكِنُوا صَدَاؤُ کَمَا کَانَا حَقُّهُ بَادَ ازْبُدَا بَزُرْغِ تُوئِ قِسَّةَ مُخْتَسَرُ لِخَمْ سَتُونَ مُتْفِبِهَا حَرَّ الْوَبَى الْحَاتِمَا الْمُصطفیٰ وَالْمُرْتَزَى وَبْنَاهُمَا وَالْفَاتِمَا بے دم یہی تو پانچے ہیں مقصودِ کائنات خیرُ النِّساء حسن و حسین مصطفیٰ و علی بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارِ چاری آرم تابِ اُلادِ علی مذہبِ ہنفیہِ دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ آزم خاک پائے غوثِ آزم زیرِ سایہ ہر ولی گنج بخشِ فیضِ عالم اب تو گلی بھی داتا سٹریٹ ہے اور شہر بھی داتا کا ہے داتا کے شہر بھی بیٹھے ہیں کون کون بیٹھا ہے جس کو گھر ملا ہے داتا کے شہر میں ذرا فخر محسوس کرے باز اٹھائے نا داتا کے نام پر ذرا باز اٹھا کر بولے جس جس کو ملا ہے قدموں میں بیٹھے ہیں ہم داتا کے اور داتا کے نام کی نسبت ہے اس گلی کو الحمدللہ اب سارے پڑھیں گے گنج بخشِ فیضِ عالم مذہرِ نورِ خدا پڑھئے نا سارے گنج بخشِ فیضِ عالم مذہرِ نورِ خدا آقب بھائی سارے باب اور ابھی تو غوثِ عاظم کا ذکر کر رہے تھے اسمان شاکر صاحب لیکن ایک بڑی بات یہ ہے میرے حضور غوثِ عاظم شہنشاہ بغداد پیرانِ پیر دستگیر غوثُ الورا جو جنوں کے بھی پیر ہیں سبحان اللہ کہہ دیں ذرا ہے جی جو کندیلِ نورانی ہیں شہبازِ لا مکانی ہیں امیر حمزہ بھائی جو میرے شہنشاہ بغداد پیرانِ پیر 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 امیرِ میرا آپ نے فرمایا اگر داتا فیضِ عالم میرے میرے دور میں ہوتے تو میں ان کا مرید ہوتا آپ کتنے خوش مصیب ہیں یار کہ ہم داتا کے شہر میں رہتے ہیں اور دنیا لاہور والے جتنے بھی پڑھنے والے ہیں جتنے بھی جتنے بھی پڑھنے والے ہیں عثمان بھائیوں میں ہوں کوئی بھی ہو جتنے بھی بیٹھے ہیں محفل سے جانے والے محفل میں پڑھنے والے ہم شہرِ لاہور سے باہر جائے نا تو ہماری اور پہچان کوئی نہیں ہوتی ہم ملک گجر اور کوئی چودری بغیرہ کوئی ہماری پہچان نہیں ہے نہ اتنا بڑا یہ سنا خان بس لوگ کہتے ہیں داتا دے شہر جو آیا جائے یہ داتا کا کبھی ہے یہ داتا کا نوکر ہے داتا شہنشاہ فیضِ عالم کی ہمیں نسبت حاصل ہے گنج بغ سے فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا ناکی سارا پیرِ کامل کاملہ را رہنما ہو رقم قصے تمہارا مرتبہ یا گنج بغ اے سنا خان آپ کے شاہو گتا یا گنج بغ مہربا ہو کر ہماری مدنی صاحب یہ شیر کھڑے ہو کر سنیں مہربا ہو کر ہماری مشکلیں آسا کرو مہربا ہو کر ہماری مشکلیں اگر ایک منٹ کے لیے مائیک پکڑے میرے ساتھ مائیک پکڑے نہ اور پڑے نہ سارے سارے مل کر پڑے ہیں اگر آپ کو لطف آ رہا ہے گنج بغ سے فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا گنج بغ سے فیضِ عالم مظہرِ نورِ خدا بجالو دفتِ نال پڑھ لو کیونکہ میرے غوثِ پاگدہ مہین ہے قادری بیٹھیں ہاں سارے اور کیوں نہ پڑھیں رہزِ عالم مظہرِ نورِ خدا لاکی سارا پیرِ کامل حاجی اکرم صاحب آپ جلوہ گر ہیں جنابِ قبلہ حضرت والا شاہ علامہ صاحب جلوہ گر ہیں بس آج یہ دعا ہے میرے ملک برادران کے جنہوں نے محفل سجائی ہے ملک خورم صاحب ہوں احسن بھائی ہیں جتنے عباب ہیں ان کے بابا جان یہ دعا ہے مہرپاں ہو کر ہماری مشکلِ آسان کرو کامل آران ملک خورم صاحب کامل آران پوک رہنم کی سارا پیرِ کامل آران کامل آران کل جباں آپ کی مشہور ہم پہ کر کر کرا گنج برشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کر کرا آپ کی مشہور ہم پہ کر کرا یہ داتا کے نام پہ گلی ہے اس گلی میں آپ بیٹھے ہیں باز اٹھا کر گنج برشی آپ ہی کل جبارش آپ کی مشغول ہے 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 مینو لگتا ہے سارا سنسار علی حجویری مینو لگتا ہے سنسار علی مینو لگتا ہے ایک مینو لگتا ہے ملاب خوش بھائی ج Row� 365 مہروبہ ہو کر تُوئے ابنِ علی پنچے دن دیکھ لے تیرا ولی آن سے اس جان آتا تاتا حج میری دینوں لکھانے سلام علی حج میری دینوں لکھانے سلام تاتا حج میری دینوں لکھانے سلام علی حج میری دینوں لکھانے سلام گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم سخی کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میرا شرم اور ملک برادران اور جتنے میرے بھائی ہیں یا علی مخدوم حج میری برائے ذات خیش غیر کا ہونے نہ دو ہم کو گدا یا گنج بخش بے شک میرے امن میں تھوڑے آویخ لے نسبت میری منگتے آنو سلطان بناوے میرا داتا علی حج میری اللہ رب العزت کا بے حد شکر ہے بڑی مربانی بہت شکریہ مدرین صاحب عثمان بھائی اللہ تعالی آپ کو اور عزتیں عطا فرمائے آج کی یہ ابھی تو میں نے صرف اور صرف داتا غریب نواز کے ابھی اشار ہی پڑھ دیئے اور اسی پر ہی اللہ تعالی نے آج کی ادنان بھائی موبائل دیتی ہے اور ہماری آج کی سمیفل پاک میں الحمدللہ شب و روز حضور کا ذکر کرنے والے سنا خان موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ جتنے بھی مہمان تشریف لائے ہیں آج کی یہ سلامہ عظیم و شان محفل ملاد مصطفیٰ بھی ہے جشن داتا بھی ہے جشن غوصل ورا بھی ہے ملک احسن بھائی ان کے رفاقہ ان کے برادران ان کے بھائی اور ہمارے بابا جی جناب محترم حاجی ملک مراد علی صاحب آپ کی آج زیرے نگرانی میں محفل پاک ہے ملک خرم شہزاز صاحب ہیں ملک ابو بکر بھائی ہیں ملک کاشب بھائی ہیں اور دیگر پوری جو ٹیم ہے اللہ تعالی ان سب کو برکتیں عطا فرمائے میں بھی آج اس نوکری کے لیے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں اللہ تعالی کا بڑا شکر ہے جس نے ہم سب کو آج کی اس محفل کے لیے چنا اور آج کی اس محفل کے لیے ہم سب کو یہ موقع عطا کیا ہم ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں ذکر خدا کر رہے ہیں ہماری آج کی اس محفل پاک میں الحمدللہ سمہ الحمدللہ میرے ساتھ ہی جناب محترم امیر حمزہ بھائی آپ تشریف فرمائے آپ کے والد گرامی بھی جلوگن ہیں اور یہ اس علاقے کے ہمارے ایم پیئے ہیں اور ٹکٹ اولڈر اللہ تعالی اللہ تعالی آپ کو عزتیں عطا فرمائے اور شہرت عطا فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے ذکر مصطفیٰ میں آپ آئے ہیں اللہ تعالی سب کا آنا قبول فرمائے آج کی اس محفل پاک میں میرے محترم محمد آقب نقشبندی صاحب حجویری صاحب آپ بھی فیض عالم کے بڑے ملنگ ہیں آپ بھی تشریف فرمائے آقب بھائی اور دیگر پوری ٹیم میری آواز کو آپ تک پہنچا رہے ہیں انشاءاللہ سیٹنگ ہو جائے گی اور بہت خوبصورت ساؤنڈ ہے جن کی نسبت بھی ولیوں کے ساتھ ہے جی جی اچھا ماشاءاللہ جی حاکب بھائی فرما رہے ہیں یہ ساؤنڈ سب کا جی اللہ تعالی جو اپنی نوکری اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں وہ ہر ایک کی چیز ہے الحمدللہ ساؤنڈ والے بھائی جو محبت کے ساتھ ساؤنڈ سید شاہ ولی اللہ کے نام سے یہ ساؤنڈ کی نسبت ہے اللہ تعالی ہمارے حضورگوں کو اور برکتیں عطا فرمائے میں انشاءاللہ تعالی ابھی تو کلام کچھ اور پڑھنا تھا لیکن داتا حضور کے ایک ہی نظر ہوئی اور ہم سب کا بیڑا پار ہو گئے ہیں ذرا کہہ دے ذرا شمحاناللہ اور اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ جس دل میں داتا نہیں اس بندے کو کچھ آتا نہیں اور جس دل میں خوص نہیں اس بندے کو کوئی ہوش نہیں یہ مہینہ میرے حضور شہنشہ بغداد کا پچھلا مہینہ جو گزرا تھا وہ ربی نور شریف کا مہینہ تھا اس میں نبیوں کے سردار کی آمد ہوئی ہے اب جو مہینہ گزر رہا ہے یہ حضور غوث پاک کا مہینہ ہے اس میں ولیوں کے سردار کی آمد ہوئی ہے الحمدللہ آگے لے کر چلیں گے بات کو میری آج کی اس محفل پاک میں حضرت علامہ مولانا عبد الرحمان جامی صاحب آپ بھی تشریف فرمائیں میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں احسن بھائی کی جانب سے ملک برادران کی جانب سے ساتھی آپ کے نعرے کے ساتھ میں دعوت ہوں گا جناب محترم ہمارے لنے سہزادے آج کی اس محفل میں موجود ہیں جناب محترم محمد انس سوروردی صاحب ان کی نسبت دیکھئے بہت بڑی ہستی کے ساتھ ہے جب وہ کلام پڑھتے ہیں آنکھیں بند ہوتی ہیں اور دل پر جو آواز نکلتی ہے دل سے وہ اثر رکھتی ہے سید فصیع الدین سوروردی آپ کے ساتھ پاکستان کے بڑے معروف سناخان ہیں انشاءاللہ تعالی ان سے نسبت ہے اس شہزادے کو محمد انس سوروردی صاحب سے میں ملتجی ہوں آپ تشریف لائے بارگاہ سرور کونین کے حضور مدحد کے پھول نچاور کرنے کی سعادت حاصل کریں آپ بولے نعرہ رسالت ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت سارے بولے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یہ نعرہ آپ نے دونوں بازو اٹھا کے لگانا ہے یہ نعرہ یہ میرے آقا کا نعرہ ہے یہ ختم نبوت کا نعرہ ہے بابا ویلچیر پہ بیٹھ کر ہمارے بابا لگاتے رہے ہیں نعرہ جن کی ٹانگیں کام نہیں کرتی تھی آپ کی تو ٹانگیں بھی بازو بھی کام کرتے ہیں سارے مل کر بولیں گے ہم جب یہ نعرہ لگاتے ہیں کچھ دوست سوچتے ہیں کہ یہ سیاسی نعرہ ہے لبائی یا رسول اللہ نہیں نہیں بھائی یہ آپ کے اور میرے ایمان کا نعرہ ہے کوئی بھی تعلق اور کسی بھی جماعت سے کوئی بات نہیں لیکن کہتا تو یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہتے ہیں الحمدللہ سارے بولے تاجدارِ ختمِ نبوت نعرہِ تحقی یہ بھی نعرہ لگائیں یہ بھی نعرہ ہمارا ہے ہم حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں حضور کی اہلِ بیعت کے بھی غلام ہیں سارے بولے اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتب فرید سارے بولے حق فرید یا فرید حق فرید نعرہِ حیدری نعرہِ غوثی آستانہ علیہ داتا حضور باز اٹھا کے بولے زندہ بات آستانہ علیہ داتا حضور 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 حضور